وزیراعظم صاحب مران خان نے کیا آج چار مہینے گزر گئے ہیں اس اعلان کو ان چار مہینوں میں مجھے آپ بتائیے کیا کوئی آپ کو پیکیج کے نام پر کوئی چیز نظر آتی ہے کوئی سڑک تعمیر ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کوئی اسپتالوں کی حالت بہتر ہوئی ہے کوئی کیف اور منصوبہ بنتا ہوا نظر آیا ہے کوئی سیوریج کا ایس سریوس پر کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کوئی کام اس پیکیج کے حوالے سے نہیں کیا گیا اس لیے کہ پیکیج اناؤنس کرنے والے کو بھی صرف تقریر پتا ہوتی ہے تفصیل پتا نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ یہ وہی وزیراعظم ہے کہ جنہوں نے فروری 2019 میں 162 روپے کے پیکیج کا اعلان کیا تھا اس وقت بھی ان کو تقریر لکھ کر دی گئی تھی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی اور اگر کوئی تفصیل بتائی جاتی ہے تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے کہ ان کو پورے ملک میں جو بھی صورتحال ہو کراچی تو کبھی سمجھ میں نہیں آتا اور کراچی کے ساتھ انہوں نے دھوکہ یہ کیا ہے کہ خواب دکھا کر نعرے لگا کر منڈیٹ تو لے لیا چودہ قومی اسمبلی کی سیٹے تو ان کے پاس ہیں بیس اکیس صوبائی اسمبلی کی سیٹے ان کے پاس ہیں لیکن ان میں کوئی ایک آدمی پی ٹی آئی میں ایسا نہیں ہے وفاقی حکومت کا کوئی نمائندہ کوئی نمائندہ ایسا نہیں ہے جو شہر کی اصل صورتحال کو جان بھی سکتا ہو اس لیے کہ ان کی اکثریت ان لوگوں پر مشتمل ہے جن کا کراچی کے بچانوے اٹھانوے فیصد آبادیوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اپنی رینج روورڈز اور لینڈ کروزرز کی بنیاد پر عمران خان نے ان طاقتور لوگوں کو ٹکٹ فرام کیے تھے ایک مخصوص علاقے اور مخصوص قسم کی بودھ و بھاد سے تعلق رکھنے والے یہ لوگ کراچی کی ان آبادیوں کے مسائل کو نہیں جان سکتے ہیں اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے خواب ایک طرف ہو گئے ہیں کراچی میں کوئی ایک منصوبہ آگے نہیں بڑھ رہا